محلوی ایک نہیں اسے سارے ہی مر جائیے کائنات ایک لمحے نہ مر جائیے اس خاند برابر نہیں جیتے حضور اکواری پشاو مبارک فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت عبرو کا اور جناب ہمیں تم تبلیغیں کرتے ہو اور ہمیں جناب وہ دبانے کی جی یہ محلوی لبیک والے کیا چاہتے ہیں میں کہا جب تک لبیک اور ایسی زندہ آنا اے کم نہیں ہونا اے نہیں ہونا کم اے کم نہیں ہونا بلکل نہیں ہونا اسے زندگی نو کچھ نہیں کرنا اسے زندگی نو حضرت خبیب بن عدی دی قبر ہے جی کدہ نشان حضرت خبیب بن عدی صحابی رسول دی قبر دا نشان ہے مشرقین مکہ نے آپ نو سولیوتے بدھیا پہلے سولیوتے بن کے نا پھر انہ پورے عرب نو بلایا انہ کیا امام علم بی آ دے غلامہ نے جدہ جدہ بندہ ماریا جنہوں جنہوں نقصان پہنچایا ایک غلام قابو آ گیا خبیب بن عدی اسی نو بن دیتا ہے سولیوتے آو تے تلواراں تے نیزے لے آو تے چھرے لے آو تے چاکو لے آو تے تیر لے آو ایک بندے کوڑو تسی بدلہ لبو تسی سوچ سکتے ہو ایک بندے کوڑو کتنا بدلہ ہونا لے ہونا سب تو زیادہ ظلم خبیب بن عدی ناڑو انہ کینچیاں ناڑا کہ آپ دے ایک جسم کٹیا اور آپ نے پھر تختہ دار ہوتے ترانہ پڑیا مکہ تا حضور بہت بہت جھ فتح ہویا جیتے مقامیں تا نیم ہیں نا مسلد ایشہ اس مقام ہوتے آپ نے تختہ دار جدو آپ دا جسم کٹ رہے سن نا اور دوروں ہٹ کے تے ہٹ ہٹ کے نشانہ بن رہے سن لوہ تا نہیں سی نا خبیب بن عدی دا جسم تا انسانہ رہی سی نا دوروں ہٹ ہٹ کے انہ دے نشانہ باز دوروں ہٹ ہٹ کے آپ تے تلواراں آپ تے چھوڑے لارے سن ایک جسم نے ایک چھوڑے جو لکڑی دے چھوڑے لاندین اینجے لارے سن تے آپ اینجے تختہ دار ہوتے بت دے ہو سن تے آپ نے انہوں نے ویخ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا آپ نے تختہ دار ہوتے پھر ترانہ پڑھیا اور ترانہ تاں محفوظ رہ دیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمعہ بعد جدو مسلمان ہوئے تے ہمس تے گورنر بنے تے فاروق عاظم کو شکیتان یہاں بھئی گورنر نو مرگی دی بھی ماری ہے چار شکیتان اے علماء بیان کرو اور کیوں انہوں بیان کر دے تسی سیاست انہوں کیا رسول اللہ دس سال خود سیاست کی تھی ممبر تے بھی حضوری بیٹھے تخت تے بھی حضوری بیٹھے عدالتہ بھی رسول اللہ دیا سندھ بزارہ بھی حضور دردین سی کیوں نہیں تسی بیان کر دے تو انہوں کومیٹیاں کہنے محلی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو انہوں نے کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھے آؤ نبی نے سیاست کی تھی یہ حضور تانگل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جیڑے اس موقع تے موجود سینہ جی کلمہ نہیں سی انہوں پڑھے آ بعد اچھ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے پھر صحابہ نو دسیہ سی کہ انہوں نے آپ نے حضرت عمر کو چار شکیتان آئی ہیں نو مرگی دی بیماری حضرت عمر نے ہمز سے تو طلب کی تا میں جدو حمز دیو دودھ داخل ہوئے نا جی ملک شام جدو میں گئے سی تو میری اکھر رونڈ لگ پہیاں سن کہ اے شہر جدویج گورنر حضرت سعید بن عامر الجمہی قبر میں نو نہیں ملی میں ہوتے حاضری ضرور دیتی خالد بن ولید دی قبر دے آپ دی قبر میں نو مل گئی میں ہوتے حاضری دیتی بہرحال سعید بن عامر الجمہی جدو حضرت عمر کوڑ آئے نا چار شکیتان سن انہوں میں چھے ایک مرگی تھی بیماری آپ نے فرمایا تو انہوں مرگی تھی بیماری روزانہ ڈھائپ ہوندے ہو بے ہوش ہو جاندے ہو آپ نے فرما عرض کی تھی نہیں انہوں نے کہا پھر بے ہوش کیوں ہوندے ہو فرمایا جدو سعید بن عامر الجمہی دا جسم کٹے جارے سینا سولی تے بن کے اس ویڑے میں موجود سی کہ میں جدو تصور کرنا میں بے ہوش ہو جانا اتنا بڑا ظلم ہوئے سی حضرت خبیب بن عدینا جلے ہو تے آج حضور نال پیار کرو آج موقع ہے جاندے جاندے اوہے بھی موت آ جانی لیکن چجھ بھی تے اوہے میں یار جی زبان ہوتے لبیت نہ نہ رہو اوہے تے موت آ جائے اوہے جو پہ جو میں گل جو نہیں کر لگا میں جو نہیں گل کر لگا خبیب بن عدینا تختہ دار ہوتے ترانہ پڑے سنا دے ما لقد جمع اللہ حضاب حولی وَعَلَبُّوا كَبَائِلَهُمْ وَسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَعِي وَكُلَّهُمْ مُبْدِلْ عَدَاوَتِ جَاهِدُنْ عَلَيَّ لِأَنِّي فِي وَسَاكِمْ مِمُدَيَّعِي وَكَدْ جَمَّوا وَبْنَاهُمْ وَنِسَاهُمْ وَقُرِّبْتُ مِنْ جِزْعٍ تَوْهِلٍ مُمَنَّعِي وَكَدْ خَيِّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْدُ دُوْنَا وَحَمَلَةَ عَيْنَا يَمِنْ غَيْرِ مَجْزَعِي فَلَسْتُ بِمُبْدِلْ لِلْعَدُبِ تَخَشُعًا وَلَا جَزَعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجَعِي وَمَا بِي حَزَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَاكِنْ حَزَارِ جَحْمُ نَارِ مُلَفَّعِي جب آپ جسم کٹ رہے سن تھا اس شیر دمانہ میں فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا موت تو ایک دن آنی ہے فَلَاكِنْ حَزَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ فرمایا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آج نہیں تو کل تو اس نے آنے ہی تھا وَلَاكِنْ حَزَارِ جَحْمُ نَارِ مُلَفَّعِي میں تے اس جہنم دی آگ دے شولیں کو لو ڈرنا جڑا پورا لپیٹ جلے لگی فرمایا موت سے میں نہیں ڈرتا میں تو اس آگ سے ڈرتا ہوں کہ حضور سے بے وفائی ہو گئی تو پھر کیا ہو آگے فرمایا انہوں نے تو میرا جسم بھی کٹ دیا اور میرے زندہ رہنے کی امید بھی مک گئی حضور جسم جب کٹا جا رہا تھا تو پھر آخر میں چیرے کو انہوں نے تلواریں ماری نہ پھر آخر میں ناک کان انہوں نے کٹے آنکھوں کے اندر پھر برچے تو آخر میں ڈالے نا انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو میرا جسم کٹ دیا آپ زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی آگے اب میری غریب الوطنی اور میرے پر میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا کیوں جی آخر تو پھر کی فرمایا جدو نا جسم اپنے اتھے مارن لگ دے تو پھر زبان کٹنے دے قریب آئے نا جدو آپ دی زبان پھر انہوں نے کٹنے آنکھ بار کٹ کے زبان کٹن لگے اس ویڑے پھر آپ نے فرمایا فرماو میری زبان کٹنے کے بعد اب یہ خاموش ہو جائے گی فرماو سن لو مجھے تمہاری اب زبان کٹنے کے قریب آگا ہے مجھے اس بات کی کوئی مرواہ نہیں تم میری زبان کٹنے لگے ہو اس لیے کہ میں دنیا سے محمد عربی کا غلام بن کے جا رہا آجی توجہ ہو جی فرمایا یہ سب کچھ میں اللہ رسول کے لیے برداشت کر رہا ہوں فرمایا میرا جسم کٹ کر تم تاڑیا مار رہے ہو کہ ہم نے حضور کے غلام سے بدلہ لے لیا فرمایا جس رب کے لیے میں نے یہ عذیت برداشت کی ہے نا میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا بس یہ اسلام ہے اس اسلام کے لیے کتنی کتنی بڑی قربانیاں ہوئیں آواز دے لگنی نا قیامت نا ہاں بڑے بڑے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا جڑا حضور جہاں چلن گے نا تے پھر جڑا نار چلے گا حضور پھرما آنے دو بھائی جہاں تو آواز لگنی نا آنے دو تے چلنا انہی یہ جڑا غلام ہوئے گا باقی ہیں دی سارے ہیں دی اٹھے لاک جانی بریک اے نہیں کہ حضور دی آواز ہوئے گی تو حضور ساری چل پہنگے جہاں تو قیامت نا آواز لگی نہیں کہ نا مسلمان سارے سجدہ کرو تے کافران دی کمر جڑی اینج سدھی ہو جائے گی ویس سریع پہ جائے گا قرآن ویج موجود ہے قرآن قیامت والے دن جڑے گا آئے بھائی مومن سارے سجدہ کرو بھائی پتہ لگ جائے گا کافر کےڑن دے مومن تے اس دن کافر کوشش کرنگے بھائی انہنا جھوک جائیے لیکن انہوں نا دی کمر سریع پہ سجدہ دے باوجود ہو سجدہ نہیں کرن سکھ سکھنگے دل کرے گا جسے بھی جھوک جائیے لیکن آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگے ان سے پھر نمانے گے قیامت میں اگر مان گیا آج ہو ضرور نال وفا کرو جتی بھی گل ہوئے لکھا گلہ اپنی جائیان میں گناہ دار ضرور ہاں لیکن محمد اربی دا غدار نہیں بھائی جس چاندے ہو قیامت نو حضور آواز دے ان کے بھائی چلیے تا پھر تسی بھی چل پا وہ تے میرے جائے گناہ گار بھی تو آڑے پچھے پچھے چل پا من تا پھر ادا طریقہ آج ہے کہ حضور دی گل کرو جدو حضور دی عزت دی گل آوے بس بھائی بس گل ختم ہو گئی حضور کی بات ہے بس ختم ہو گئی ہے یہ دے ہمیں روٹی پانی دا سا چکر پڑا ہے کلما سی حضور دا پڑیا ایس سطح تے کھڑے رہنے بس ایس تو پچھے نہیں اٹنا کہا ہے دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے اینج کر کے کہنا ہے کلما سی رسول اللہ دا پڑیا گناہ گار ضرورہ لیکن غدار نہیں اے گرنا غدار ہو اندھا جڑا حضور دی بارے سن کے گوے چھوڑو یار ان مسئلوں میں نہیں پڑنا چاہیے ساری ٹھیک ہے اے سمجھ لیں غدار ہے کہ جڑا کبھے حضور کی بات آگئی اب ساری کائنات ادھر ہو جائے لیکن حضور سے غداری نہیں ہو سکتی سمجھ جانا اے محمد عربی دبا وفادار غلامے اے ایسی تو انہا میں سچی گل کر رہا ہوں توسی چاندے ہو کہ جنہاں کلو والا نہیں آ دی تو اڑے پترانو قرآن پڑھان گے جنہاں انہاں تینہاں نہیں آئی تو اڑے پترانو قرآن پڑھان گے چاندے ہو قیامت تک تو اڑیاں نسلا قرآن پڑھ دیا روان تو اڑیاں کبراتے کھڑے ہو کے یاسین والقرآن الحدیم اے پڑھ دیا روان تو پھر آجو زہور دے دیننار وفا کرو اے نہاں ظالمہ کلو جان چھڑاؤ جنہاں آپ قرآن دے اتنے وڑے دشمنان اے نہاں تو اڑے پترانو قرآن پڑھانے ہیں جنہاں آپ رسول اللہ دی انہاں عزت ناموس دے اے دے وڑے دشمنان تو اڑے پترانو انہاں آشکی رسول بنانے ہیں باز آ جاؤ ورنہ آنہاں لے حالات بڑے خراب ہو جانے نے آجو زہور دے دیننار کھڑے ہو وہ اے نہاں ظالمہ کلو جان چھڑاؤ انہاں کہا نا نا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں آر کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں